اور اگر اس کے مقابل میں ریاکاری ہے دکھاوا ہے تو اللہ کے نبی نے فرما جس نے دکھانے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لئے صدقہ کیا اس نے شرک کیا اس لئے میرے بھائیو ہمیں اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا ہے ریاکاری یہ جہنم کا راستہ ہے ریاکاری انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا آپ کو دلیل دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کو جن لوگوں سے گرمایا جائے گا وہ معاشرے کے تین اہم لوگ ہوں گے معاشرے میں ان تینوں کو بہت پاور ملا ہوگا پورا معاشرہ انتیزت کرتا ہے یہ تین لوگ جہنم میں ڈالے نہیں جائیں گے بلکہ جہنم میں میٹریل کے طور پر ان کا استعمال ہوگا جہنم کو بھڑکانے کے لیے جلانے کے لیے ان تینوں کا استعمال ہوگا وہ تین لوگ کون ہوں گے کون ہوں گے وہ تین لوگ کبھی آپ نے غور کیا سماج اور معاشرے کے تینوں مضبوط ستون ہوں گے ایک وہ شخص جس کو اللہ نے بہت مال دیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا اپنی نعمت کو یاد دلائے گا میں نے تجھے بہت مال دیا تھا وہ کہے گا ہاں اللہ تم مال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تُو نے اس مال کا کیا کیا یہ شخص کہے گا آئے اللہ تیرے بندوں پر میں نے لٹا دیا غریبوں کی مدد کی یتیموں کی بیواؤں کی مسکینوں کی مسجد بنوائے مدر سے بنوائے تُو نے جو بھی مال دیا تھا میں نے سوہب تیرے راستے میں لٹا دیا کتنا اچھا کتنا نیک کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے تُو نے یہ سب کام کیا لیکن تیری نیت ٹھیک نہیں تھی اخلاص نہیں تھا چنانچہ وہ شخص کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایک مال دار شخص جس نے اپنی پوری دولت اللہ کے راستے میں لٹا دی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے کہاں جا رہا ہے جہنم میں جا رہا ہے دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہے سماج اور معاشرے میں ہم علماء اور عفاظ کی کتنی قدر کرتے ہیں اور قدر کرنی چاہیے اس لئے کہ یہ والی سینے انبیاء ہیں یہ نائبِ رسول ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے اب ان کے اندر اخلاص کتنا ہے یہ انہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اپنی نعمت یاد دلائے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا کہاں ہاں اللہ دیا تھا تُو نے کہا کیا کیا کہاں میں نے تیرے قرآن کو تیرے بندوں تک پہنچایا پڑھ پڑھ کے سنایا سمجھایا سب کو بتایا اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اخلاص نہیں تھا اخلاص نہیں تھا تیری نیت صحیح نہیں تھی چنان سے ایسے شخص کو بھی غصیت کر کے جہنم میں ڈاگ دیا جائے گا سوچئے مالدار آدمی جہنم میں گیا حافظ ظالم دین کا علم رکھنے والا جہنم میں گیا تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت دی ہے اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے اپنی بہادری اور جمع مردی کے جوہر دکھاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علم فرماتے ہیں اللہ اس کو بلائے گا پوچھے گا میں نے تجھے طاقت دی تھی تو نے کیا کہاں اللہ تیرے راستے میں میں نے لڑا یہاں تک کہ میں شہیر ہو گیا اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن تیری نیت صحیح نہیں تھی تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے پہلوان کہیں لوگ تجھے بہادر کہیں لوگ تجھے شہیر کہیں دنیا نے تجھے کہا چلانچہ اس کو بھی خسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علم فرماتے ہیں یہی تین لوگ ہیں جن سے جہنم کو کرمایا جائے گا بھڑکایا جائے گا اب آپ سوچیں کہ یہ تینوں سماج اور معاشرے کے کتنے معزز لوگ ہیں ایک عالد کی ایک حافظ کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں ایک سخی مالدار کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں ایک بہادر شخص کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ جہنم کا ہی ایدھن بن جائیں گے اس لئے میرے بھائیوں اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرو اخلاص یہ جنت کا راستہ ہے ریاکاری یہ جہنم کے راستے پر لے جانے والی ہے اس لئے اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانے کی کوشش کرو